کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی 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 جو شخص بروز جموعہ مجھ پر ساو بار درود پاک پڑے جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر سلسلہ ہے نتیجہ کیا نکلا ہو سکتے آپ نے اس کے سابقہ اپیسورز دیکھے ہوں آج انشاءاللہ عزوجل ایک نیا موضوع ہے نئی آراء ہیں اور انشاءاللہ عزوجل ان آراء پر ان موضوعات پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ہم ماہرانہ رائے حاصل کریں گے نتیجہ کیا نکلا وہ ہمیں معلوم ہوگا اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی موجود ہوتے ہیں اپنی رائے بھی پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان معاشرے کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جو آراء ہوتی ہیں ان کی بھی نمائنگی پیش کی جاتی ہے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے اگر اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ عزوجل ثواب آخرت بھی ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا ہی اہم ہے اور شاید ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے براہ راست یا بالواسطہ ہم سب کا تعلق اور واسطہ رہتا ہے بہت سارے لوگ اس پر ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں بات کی جاتی ہے گفتگو کی جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں اس موضوع سے متعلق بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہوں گے اور آج کا موضوع ہے لیڈرشپ لیڈرشپ کس کو کہا جا سکتا ہے اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں لیڈر کون ہوتا ہے کامیاب لیڈر کون ہوتا ہے ہو سکتا آپ کے دل میں بھی لیڈر بننے کی خواہش پہلے سے موجود ہو چلیئے جناب دیکھتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق ہمارے اسلام بھائیوں کے پاس کیا گفتگو ہے اور پھر الحمدللہ جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں یا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت سے واقف ہیں بخوبی جانتے ہوں گے کہ اس موضوع پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رائے کس قدر ہمارے لیے اہم ہوگی کیونکہ آپ خود کیسے لیڈر ہیں جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے انشاءاللہ عزوجل آج کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے اور جو بھی ہم گفتگو کریں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثواب آخرت نصیب فرمائے بڑھتے ہیں گفتگو کی جانب ہمارا فارمیٹ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے جو شرعہ کا ہیں وہ اپنی اپنی رائے کسی بھی ایک بات پر قائم کریں گے اور پھر انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ہم ان آراء کا نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جب بھی لیڈرشپ کی بات کی جاتی ہے تو ایک بڑا بنیادی سا سوال یہ کیا جاتا ہے ڈیبیٹس بھی ہیں اس پر مختلف لوگوں کے مختلف آراء بھی ہیں میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ون بے ون اپنی رائے جو ہے وہ پیش کریں کیا لیڈر بائے بون ہوتا ہے یعنی پیدائشی ہوتا ہے یا بنایا جاتا ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں ضروری نہیں اس معاملے میں کہ لیڈر بائے بون ہی ہو لیکن سکلز بھی معنی رکھتی ہیں اس معاملے میں کہ اگر ٹھیک ہے بائے برد وہ ایک عام آدمی تھا بٹ اس کی سکلز ایسی تھی کہ آگے جا کے وہ پالجڈ ہوئی اندھگائے بھی کاما لیڈر سو وہ بنایا بھی جا سکتا ہے بائے بون بھی ہو سکتا ہے آپ کی کیا رائے ہیں میری رائے ان سے ہی اسی کو میں کنٹینیو کروں گا لیکن زیادہ تر میرا جو موقف اس بات پر ہے کہ لیڈر جو ہے وہ بائے بون ہوتا ہے اس کے اندر وہ خصوصیات پہلے سے موجود ہوتی ہیں اس کو پالش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کبھی اس کو حالات خود پالش کر دیتے ہیں اور کبھی اس کو کوئی ایسا ٹیچر مل جاتا ہے جو اس کو مزید پالش کر دیتا ہے لیکن میکسیمم جو ایک شخص ہے وہ بائے بون ہی لیڈر پیدا ہوتا ہے اس خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک آگے لیڈر کی صورت اختیار کرتا ہے اس کی ایک مثال میں اگر دینا چاہوں جی جی بالکل تو لوجیکل اگر ایک مثال دوں کہ اگر ایک بادشاہ ہے کمران ہے اس کے تین یا چار شہزادیں ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ہی ایسا ہوتا ہے جو ولی حید کے منصب پہ آتا ہے اب جب ان کی تربیت اسرارٹ ہوتی ہے کیونکہ پتا تو کسی کا نہیں ہوتا لیکن یہ ان کی استاد جو اس کو تربیت دیتے ہیں ان بچوں کو تو یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کی سیلیکشن کرتے ہیں کہ ان میں سے کون ایسا ہوگا جو آگے چل کے بادشاہ کے منصب پہ آئے گا تو پھر اس کو ان بچوں سے الگ کر دیا جاتا ہے اور اس کو ان اسادزہ کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے جو اس کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں بہترین اس کی ٹیچنگ کر سکتے ہیں آپ کی رائے کے مطابق لیڈرز آبون پیدائشی ہی وہ ایک لیڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی زہب بھئی آپ کیا فرمائیں گے میری رائے قدر مختلف ہے لیڈر لیڈر بناتا ہے لیڈر لیڈر بناتا ہے لیڈر لیڈر بناتا ہے اور اس کو یوں دیکھیں کہ جو بائی برت کا ہم جو ذکر کر رہے ہیں کہ لیڈر جو ہے پیدائشی ہوتا ہے یہ ریئر کیس ہو سکتا ہے عموماً ایسا نہیں ہوتا اچھا کیونکہ جو اسکلز ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ایڈاپٹ کیے جاتے ہیں اور یا کسی اچھے لیڈر سے وہ لیے جاتے ہیں یا وہ دے گا یا آپ لیں گے دو صورتیں ہوتی ہیں اس کی کہ آپ نے کسی کو فالو کیا اور وہ اسکلز جو اس میں تھے وہ آپ نے ایڈاپٹ کر لی ہے یا آپ اس کے قریب تھے اور آپ میں وہ پوٹینشل تھا تو اس نے آپ کے اندر وہ چیزیں دے دی آپ کی رائے میں پیدائشی کم ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ حالات و واقعات سے بعد میں بنتے ہیں یا بنای جاتے ہیں جزاکم اللہ خیرہ بڑھتے ہیں میرے لئے سنت کی بارگاہ میں آپ کے سامنے مختلف آرہ آئی ہیں تو آپ کیا فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین بس صلات و السلام علیہ السلام ان کی یہ آرہ میں نے سنی سب میں کچھ نہ کچھ وزن ضرور ہے لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے تو قیادت کو بھی ہم نعمت ہی کہیں گے یہ نعمت بھی وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اب اس میں ہے بڑا امتحان جب اللہ تعالیٰ کسی کو قائد بنانا چاہے گا اس میں وہ صلاحیتیں بھی پیدا فرمائے گا پھر اس کے لئے اسباب بھی مہیا کرے گا جیسے کہ وہ اس کی تربیت کرنے والے بھی پیدا ہو جائیں گے اس کی تربیت کریں گے اس کو اپنے کا پالش کریں گے تو یوں اصل میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اب دیکھیں نا ایک جس میں صلاحیت ہی نہیں ہے اس کو اگر کسی نے پالش کی بھی تو پالش پر چڑھے گی جب صلاحیت ہی نہیں ہوگی اب رہی ہے کہ بادشاہ ایک کو ولی حد بناتا ہے اور پھر اس کی تربیت ہوتی ہے تو کئی بادشاہ اسے ملیں گے تاریخ میں جو بادشاہ اپنے طور پر دنیا بھی اعتبار سے بہت اچھے تھے ان کا ولی اہد نالائق جو خود بھی ڈوبا اور اپنے ملک کو بھی لے ڈوبا پھر ولی اہد عام طور پر جو بڑا بیٹا ہوتا اس کو بنای جاتا ہے اگرچہ با صلاحیت چھوٹا بیٹا ہو ورنہ پھر وہ حسد کی آگ میں جلیں گے آپس میں ان کی ٹھن جائے گی تو اصلے بس وہی ہے کہ اللہ تعالی جس میں یہ صلاحیت رکھ دیتا ہے وہی قیادت کر سکتا ہے قائد بنتا ہے آپ نے بجا فرمایا اور حقیقت بھی یہی ہے لیکن آپ کے تجربات سے آپ نے ظاہر ہے کہ لاکھوں لوگوں سے زندگی ملاقاتیں کی ہیں بہت سارے لیڈرز کو بھی دیکھا لیکن معاشرے میں عموماً ہوتا کیا ہے اگر ہم اس پہلو پر آپ سے رائے لینا چاہیں کہ کیا اکثر پیدائشی صلاحیتوں کی وجہ سے ہی اوپر آ جاتے ہیں یا جن کو بنایا جاتا ہے کہیں پر ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے وہ کامیاب لیڈر بن پاتے ہیں دراصل اگر عوام کو دیکھا جائے تو عوام جو ہیں وہ چوپائیوں کی طرح ہوتی ہے یہ نوع ہو رہا ہے اور مشہور ہے کہ جس کی لاتی اسی کی بھنس تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ باپ اگر بہت بڑا لیڈر تھا تو اس کیا بیٹا بھی وہ لیڈر یا تو ہوتا یا بنا دیا جاتا ہے پھر وہ جو بھی کرے لیکن لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں یہ جاستانوں کا بھی ہوتا ہے کہ پیر واقعی ایک لیڈر ہی ہوتا ہے اپنے مریدین کا پھر اس کے بعد اس کی جو گدی جس کو ملتی ہے تو اب اکثر گدیاں جو ہیں وہ جس طرح کی ہیں وہ جو تھوڑا بہت مذہبی شدبود رکھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ گدیاں کیسی ہوتی ہیں باپ دادے اگرچہ اولیاء کرام میں سے تھے لیکن بیٹے جو ہیں وہ داڑی بھی کشکشی رکھیں گے نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے تو کبھی نشے میں بھی مبتلا پائے جائیں گے کبھی گالیاں نکالتے دیکھے جائیں گے تو غیبتوں کی تو مار جھوٹ کی بھر مار تو اپنے اس باپ کے جانشین کو یا اس کے پوتے کو وہ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ لیڈر بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس طرح کا لیڈر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو اس طرح کے بھی لیڈر ہوتے ہیں طرح طرح کے لیڈر ہوتے ہیں تخریبی لیڈر بھی ہوتے ہیں تعمیری ذہن کے بھی لیڈر ہوتے ہیں دونوں طرح کے لیڈر دنیا میں دیکھے ہی جاتے ہیں آپ نے ایک اور پہلو کی طرف گفتگو کو بڑھایا بھی ہے تو میں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ ایک اچھے لیڈر کی خصوصیات کیا آپ کی نظر میں ہوتی ہیں انشاءاللہ امیر علیہ السنہ سے اس پر ماہرانہ رائے لیں گے ویسے تو جب میں یہ سوال کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں آپ بھی ما شاءاللہ معاشرے میں رہتے ہیں ذہر اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن ایک جیسے میں چند موٹی چیزوں کا سوال کروں کہ آپ کے نظر میں تصرن یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک اچھے لیڈر کی یہ چند خصوصیات ہونی چاہیے سب سے پہلے لیڈر کے لیے میں یہ پر فرک کروں گا کہ بینگ ای لیڈر بندہ آنیسٹ ہو ایمانداری آنیسٹی is the best policy وہی والی بات ہے اور دوسری چیز اس کے اندر ایک فیل ہو کہ جن لوگوں کی وہ قیادت کر رہا ہے جن لوگوں کو وہ لیٹ کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے اس کے اندر فیل ہو یہ دو چیزیں ہوں گی تو ویژن آٹومیٹکلی کریئٹ ہوگا اس کا This is what I want to say جی لیڈر کی سب سے پہلی جو خصوصیت ہے کوئی مقصد اس کے پاس ہو کیونکہ جب تک مقصد پاس نہیں ہوگا اور اس کے اپنے اندر مستحقم نہیں ہوگا اس مقصد کو پہنچنا تو وہ لیڈر نہیں بنتکتا تو اس مقصد کا ہونا سب سے پہلے اس کے لئے ضروری ہے پھر اس کے اندر اتنی ایبیلٹی ہو کہ وہ اس مقصد کو لوگوں میں ڈائیوائٹ کر سکے لوگوں تک منتقل کر سکے خود بھی عمل کرنے والا ہو تو ایمبیشیس ہونا لازمی ہے اس کے لئے بیسک خصوصیت میں سے ایک خصوصیت ہے کہ مقصد کا ہونا سب سے پہلے ضروری ہے ایک لیڈر کے پاس جیزوئے بھئی تھوڑا سا ان کی بات کو ہی کنٹینیو کروں گا کہ ویژن تو ایک لیڈر کے لئے ضروری ہے مگر ساتھ میں جو کالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے کہ آدل ہو عدل کرنے والا ہو سخاوت ہو حیادار ہو اور اس میں شجاعت بھی ہو اور حکمت و دانائی سے فیصلے کرنے کی صلاحیت ہو تو ہی جو ہے وہ لیڈر ہوگا کچھ جو ہے وہ خصوصیات اسلام بھائیوں نے بیان کی ہیں اب ظاہر ہے کہ ایک بہت وسیع تجربہ ہے آپ کا اور ماشاءاللہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے بھی فالوورز ہیں تو ایک اچھے اور کامیاب لیڈر کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے آپ کیا فرمائے اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کا خیر خواہ ہو بلائی چاہنے والا ہو اور وسیع تجربہ کارو اور اپنا تجربہ دوسروں میں منتقل کرنے میں بخل بھی نہ کریں ایک ہی کام کو مختلف انداز میں وہ منتقل کرنا جانتا ہو یعنی اس کو یوں مثال میں سمجھے آپ کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری یعنی میں جو بولوں بس وہی صحیح ہے اب اس میں یہ کہ یہ غلط بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن صلاحیت ہو جسے سیدوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ قول ملتا ہے فقہ کا کہ اگر یہ اس تتون کو سونے کا کہہ دیں تو اس کو ثابت کر کے بھی دکھا دیں یہ ہے لیڈر ہاں بھی میری نہ بھی میری لیکن چونکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ اہل اللہ میں سے تھے تو انہوں نے تو بات جو کرنی ہے وہ صحیح کرنی ہے شریعت کے مطابق کرنی ہے تو لیڈر کے اندر ایک ویل پاور ہونا چاہیے اور اس کے اندر اسٹیم نہ بھی ہو اپنی بات کہہ کر بار بار وہ اگر بدلتا رہا نا تو یہ اپنا اعتماد کھو بیٹے گا آپ سے عرض یہ تھی کہ ان بھائی نے کہا کہ مقصد ہونا چاہیے ویجن ہونا چاہیے ویل پاور ہونی چاہیے اس کے اندر کمیونکیشن اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے سکل اتنی سٹرونگ ہونی چاہیے وہ پہنچیں لیکن ان سب کو ایک جوہ گیٹ ٹوگیتر کرنے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے پہلے اس کے اندر جو مین فیکٹر ہونا چاہیے وہ آنیسٹی امانداری کا فیکٹر ہونا چاہیے ہم ایسے بھی لیڈر دیکھتے ہیں ہم نے ایسی بھی مثالیں سنی ہیں کہ لیڈر تھے بٹ اماندار نہیں تھے اپنے ڈیسیشنز کے ساتھ اپنے ججمنٹ کے ساتھ اپنے ویجنز کے ساتھ تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اماندار ہونا سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ پھر اس کو ساری چیزوں کو ایک طب ایک کیوں میں لے کر چلے اپنے ساتھ اماندار ہونا ایک خوبی تو اس کو قرار دیا جا سکتا ہے لیکن لیڈرشپ کے منافعی نہیں کہہ سکتے جبکہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے لیڈر گزریں تو ہوتے بہت بڑے لیڈر ہیں لیکن ہونسٹ نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے یہ کہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتے اس خوبی سے یہ محروم ہوتے مگر لیڈر ہوتے فیرون بھی تو لیڈر ہی تھا جس نے خدای کا دعویٰ کیا تھا تھا بڑا لیڈر تھا نمرود بہت بڑا لیڈر تھا خود شیطان لیڈر ہے وہ جتنا بڑا لیڈر شیطان اس کا مقابلہ کرے گا لیکن اس میں خامیاں ہی خامیاں ہیں خوبیاں ہے کوئی نہیں لیڈر کے لیے ہونسٹی ضروری نہیں ہے دیانتداری اس میں ہونا ضروری ہے پہرہ پہری والے لیڈر ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں اور ہر ایک کو اپنی اپنی سوچ کے سمجھ کے وہ ساتھی مل ہی جاتے ہیں ہر چیز اپنی اصل کو لوٹتی ہے جس کو اردو میں یہ کہیں گے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا ہم انسان ہیں ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں آخر میں مٹی میں مل جائیں گے مٹی ہماری اصل ہے بابا میں نے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا اسی بات سے کہ اگر اس وقت ہم ایک لیڈر کی قوالیٹی میں سے مضبط اور منفی پہلو کو ایک طرف رکھنے تو ایماندار کا لفظ جیسے انہوں نے کہا تو یہ کہنا کیا درست ہوگا کہ وہ اپنے مقصد پہ مخلص ہے کہ جس مقصد کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے مقصد سے مخلص ہونا اس کے لئے لازمی ہے اب اس میں منفی اگر میں اس کو اس طرح لے جاؤں کہ ایسے بھی لیڈر گزرے کہ جنہوں نے اپنی قوموں میں اپنی منفی سوچ کو منتقل کیا اور ایک بقادہ اپنا ٹیم بنائی اور وہ اس ٹیم کو لے کے آگے چلے کچھ لوگ ان سے انسپائر ہوئے کچھ نہیں بھی ہوں گے ان کے خلاف بھی ہوں گے لیکن انہوں نے خوف بٹھایا مطلب وہ اپنے مقصد سے مخلص تھا اب وہ منفی تھا یا مصبت تھا تو اگر یہ لفظ ہم استعمال کریں ہونسٹی کی جگہ کہ کم از کم اس کے لئے اپنے مقصد سے مخلص ہونا لازمی ہے اچھا لیڈر تو نہیں ہوا لیڈرشپ تو بہت دونوں کے سنگی ہو سکتی ہے بلکل لکھ سیاقی بلکل تو وہ پھر ہم اگر دونوں سینئریو کو اگر ہم رکھیں سامنے تو پھر ہم جس سینئریو کو فالو کرنا ہے بلکل اس حوالے سے تو پھر اس کے جو باپا اشارت فرمائے ان کی بات تو درست ہے مقصد ولی کیونکہ اس وقت روح زمین پر ایماندار خوف خدا والے لیڈر کتنے اب وہ اپنا جو بھی مصبت یا منفی مقصد ہے اس میں بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے مخلص ہو ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہم کو تو ہر بات کو شریعت کے پندے میں رکھنا ہے اس کی قصوٹی اور شریعت ہی ہے لیڈر تو اب دارے تخریب کاروں کے بھی لیڈر ہوتے ہیں ایسے کسی لیڈر ہوتے ہیں ان کے دنیا بھر کو نچا کے رکھ دیتے ہیں اور لیڈر ہوتے ہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے پاس بینگا مسلم جو ایک کرائٹیریا ایک طرح کا سیٹ ہے کہ ایسی شخصیت کو لیڈر ہونا چاہیے اور فی زمانہ اگر ہم لیڈرشپ کے حوالے سے دیکھتے ہیں اردگرد اپنے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ اس کرائٹیریا پہ کوئی پورا اتر سکے تو کیا ہم کچھ نیچے آئیں لیڈر بنانے کے لیے آج اگر ہم دیکھیں کسی کو لیڈر ہم بنائیں گے تو بنے گا ایسا تو نہیں ہے لیڈر آنا صلاحیت تو ہوتی ہے پھر وہ اُبرتا ہے پھر اللہ تعالی جن کے دلوں کو چاہتا ہے ان کے دلوں کو اس کے طرح مائل فرما دیتا ہے اور وہ ان پر اپنی قیادت کر رہا ہوتا ہے اچھی یا بولی جو اس کی قوم کے مقدر اگر اس کو ازاوی سے دیکھا جائے کہ لیڈرشپ پر دراصل یہ ہے کہ لیڈر وہ ہے جس کو آنے والی نسلوں تک مضبط پہلوں میں یاد رکھا جائے لیڈر وہ نہیں جس کی لیڈرشپ وقتی طور کی تھی اور آگے کی نسلوں میں اس کو کوئی جانتا بھی نہ ہو یاد بھی نہ کرے تو مضبط لیڈر ہی بسکلی لیڈر کیا لائے گا لیڈر کی تو اقصام ہے اب کوئی بڑا لیڈر ہوتا ہے کوئی بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا یہاں تک کہ میاں بیوی میں میاں اپنی بیوی کا لیڈر ہے صرف اپنی بیوی کا لیڈر ہے اب دو تین بچے اس کے ہوگے تو چلو یہ انسلوں کا لیڈر بن گیا اوپر نیچے مطبع ان کی کیٹیگریز تو ہیں اب بہت بڑا لیڈر ہو اور واقتہ ہی اس نے اپنی قوم کے لیے اچھے کام کیے تو لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں گے ورنہ برے نام سے یاد کریں گے یاد کریں گے یزید کو بھی تو یاد کری رہے لیکن پلید کہہ کر یاد کر رہے ملامت کرتے ہیں تھا وہ بھی لیڈر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو شہیدوں کے سردار ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ بھی لیڈر تھے لیکن آج ان کو ہم عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور آج بھی ان کی قیادت کا سکہ ہمارے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے لیڈر جو ہے وہ ہم فالو کریں گے تو وہ بنے گا یہ ضروری نہیں بلکہ وہ اپنی صلاحیتوں سے ابرتا ہے سامنے آتا ہے پھر ایک تعداد اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ سے فالو کرتی ہے لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہوگا کہ بہت سارے لوگ وہ اپنے آپ کو لیڈر بنانا چاہتے ہوں گے کوشش بھی کرتے ہوں گے لیکن وہ بن نہیں پاتے پڑھتے بھی ہوں گے ٹریننگز بھی ہو سکتا ہے لیتے ہوں تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ کونسی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو اس کے فیلیر کا سبب ہو اس میں یہ کہے اگر وہ چڑھا پن ہے غسیلہ ہے دوسروں کے سکھ دکھ میں حصہ نہیں لینا جانتا ہو اچھا کچھ اگر مات تحت اس کے ہو گئے اس کے ساتھ جھاڑ جھپٹ کرتا ہے ڈاٹ نبٹ کرتا ہے دوسروں کی مخالفتیں کرتا رہتا ہے اچھا باتونی زیادہ ہے فضل گوئی میں مبتلا رہتا ہے تو ایسا شخص جو لوگوں کی نظر سے گھر جاتا ہے پھر وہ لیڈر نہیں بن سکتا ہے ایک تو لیڈری مسلط ہوتی ہے اور ان کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے اس لئے لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں یزید کی بھی اطاعت کی گئے لیکن اس کی تلوار کے خوف سے لیکن وہ خوف جب ہٹ گیا تو جو حشر ہوا یزید اور یزیدیوں کا دنیا جانتی ہے تو اسی طرح مطلب یہ کہ اگر وہ لیڈر جو ہے خیر خواہ ہوگا لوگوں کا اور ان کے دھک دھک میں حصہ لیتا ہوگا ان کا ہم درد ہوگا اس پر اندر سخاوت ہوگی مسکرا کر بات کرنا جانتا ہوگا تو اس طرح کا ہوگا تو وہ دلوں میں اتر جائے گا جب دلوں میں اتر جائے گا تو مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو بھلائی کے ساتھ یاد کریں گے ورنہ برائی کے ساتھ یاد کریں گے یا بھول جائیں گے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے صحیح یہ ابھی جو بات آپ نے فرمائی کہ لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے یہ بھی تو ایک رائے ہے آپ بھی اپنی رائے اس میں یقینا دے سکتے ہیں کہ لیڈر تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے کچھ مخالف ہوں بغیر مخالفت کے تو لیڈرشپ کا تصور ہی نہیں ہے وہ کیسا لیڈر کہ جس کا کوئی مخالف ہی نہ ہو تو آپ نے جو ایک فرمایا کہ فیلیر کی وجہ مخالفت ہوتی ہے تو اس کو اس زاویر سے بھی تو ویان کیا جاتا ہے چندک کا مخالف ہو جانا یہ اتنا مظہر نہیں ہوتا مخالف سے مراد ہے کہ پوری قوم اٹھ کڑی ہو سارے ماتے ہوتے ہیں ان میں ایک بغاوت کی رو دوڑ جائے یہ اصل مخالفت یہ ہے جو لیڈر کو گرا دیتی ہے وہ کہیں کہا نہیں رہتا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں ایک شخصیت کوئی بھی اشارہ نہیں دیتا ایک شخصیت پاکستانی شخصیت مذہبی شخصیت اس کی اتنی مقبولیت تھی کہ جیسے عید کی نماز میں اس کی مسجد سکھول ہو جاتی روڈ بھر جاتا بار پیکڑیاں ایک بار اس کے موں سے ایک جملہ نکلا کوئی ایسا جملہ نکلا جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جو محبت تھی اس کی جگہ اب نفرت نے لے لی اور جب عید آئی تو اس کی مسجد میں ایک دو سفے رہ گئی سارے نمازی جو تھے گئے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک قاد لغزیس جو ہے وہ گیرا دیتی جیسے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ فیسل گیا تو آپ نے بیٹے اسمبل گئے اس نے بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرح تو کوئی غیبی بات تھی اس نے کہا کہ حضرت آپ سنبھل کر رہے میرے فیسلنے سے کیا ہوتا ہے آپ اگر فیسلے تو امت فیسل جائیے تو لیڈر کو یوں بڑی احتیاطیں کرنی ہوتی ہے کہ اپنی کوئی ایک غلطی جو ہے نا ایک بے احتیاطی وہ بالکل اپنی لیڈرشپ سے محروم کر سکتی ہے کیا باپا درست ہے جو میں نے آپ کی گفتگو سے اخص کیا ہے کہ لیڈر کو اپنی عوام کے سامنے جواب دے ہونا چاہیے اگر کوئی ہیڈیٹیشن عوام میں نہیں ہو کہ وہ اس سے پوچھ سکیں اور اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ جواب دیتے ہوئے گھبرائے بجائے یہ بھی ایک وصف ہے خوبی ہے جیسا کہ سجدنا فاروق کے عظم رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دے رہے تھے اور بھرے مجمع میں پوچھا گیا تھا کہ یہ آپ نے جو مالِ غنیوت میں تقسیم ہوا تھا کپڑا وہ اتنا بڑا تو نہیں تھا آپ نے یہ اتنا بڑا جبا پہنا ہوا ہے یہ کہاں سے آیا کپڑا تو اب لیڈر تھے ان کو غصہ نہیں آیا جلال نہیں آیا اور بالکل یہ نے کہ صاف گوئی کا مظہرہ فرمایا کہ صحیح کہتے ہو لیکن میرے بیٹے نے مجھے اپنے حصے کا کپڑا دے دیا اور مجھے خود ملا ہوا تھا اور یہ میں نے بڑا جبا بنا لیا that's all صفائے ہو گئے اور یہ آپ کی ہی کا ہے تاریخ کا حصہ بن گئی مسلمانوں کی تاریخ کا یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے اب یہ تو پھر اگین بات وہی ہو جاتی ہے حمیلہ سنت کے آپ ہزار پانچ سو ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کو ایک لیڈر کو اتنے لوگ فالو کر رہے ہیں لیکن آج تو ایک آفیس میں اگر بوس ہے اس کے نیچے دو بندے بھی ہیں وہ مینجر ہے میرا مینجر ہے تو میں بھی ہوں گا سب آرڈینٹ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا سر آپ غلط کر رہے ہیں یہ کام تو اس طرح ہونے چاہیے کیونکہ اس کو پتا ہے وہ تو مطلب وہ کہہ گا I am not answerable to you تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے اس صورت میں کیا ہونا چاہیے آپ یہ جنرل ماحول تو واقعی اسی طرح کا ہے لیکن آپ کی نظر کہاں تک ہے برے شہر تک بھی نہیں ہے آپ کی مطلب محدود ہیں آپ چونکہ ہوں مسلمان ہیں اور مسلمان میں اگرچہ فی زمانہ نیکوں کی تعداد کم ہے لیکن تعداد کم ہے اس کا مطلب کم بھی ہیں تو صحیح نہ تو ضرور ایسے بھی خوف خدا والے ہوں گے جن کو کہنا ممکن ہوتا ہوگا اور سنوائی بھی ہوتی ہوں ان کی طرف اسی سے میں چاہوں گا تھوڑا مزید آگے بڑھیں جیسے آپ نے فرمایا کہ اچھا لیڈر جو کہ سوال کیا گیا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جواب ارشاد فرمای اسی طرح کمزور لیڈرز کی آپ نے کچھ نشاندہ بھی فرمائی ایک اور یہ مثال دی جاتی ہے ایک بات کی جاتی ہے کہ کوئی اگر لیڈر بننا چاہتا ہے تو اسے اپنے زمانے کے ہی کسی لیڈر کو فالو کر کے اس کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے اگر کسی وہ سابقا زمانے والے لیڈر کی اگزیمپل لے کر چلنے کی کوشش کرے گا تو چونکہ اس کے زمانے کے واقعات حالات پرانے تھے وہ اب کے نہیں ہیں تو شاید وہ کامیاب لیڈر نہیں بن پائے گا تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے پوچھیں تو وہ تو ظاہرے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا عسوہ حسنہ دیکھے گا ہر معاملے میں سنتیں دیکھے گا خلوفہ راشدین کے انداز وہ دیکھے گا کہ جس طرح ہمارے خلوفہ راشدین نے عدل و انصاف کیا اور جس طرح لوگوں کی خیرخواہی کی اور ان کو انتشار سے بچایا اور ان کو ساتھ لے کر یہ حضرات چلتے رہے تو انہی کو دیکھ کر اگر یہ چلے گا لیڈر تو اس دور میں بھی جب بھی کامیاب ہوگا اپنی اگر خود ساختہ کو ترقیب نکالے گا تو کہیں نہ کہیں وہ ایسی گھول کرے گا کہ اٹھنی سکے گا اور اگر جنرل ہی بات کریں تو اسلام ایسا ہماگیر مذہب ہے کہ دنیا کی دیگر اقوام نے بھی اسلام میں سے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ روشنی ضرور حاصل کی اور اپنے معامولات میں اس کو شامل کیا ہے الحمدللہ تو بہرحال یہ کہ میں تو اسلام کے دائرے سے اور شریعت کے دائرے سے نکل نہیں سکتا پرانے قائدین جو ہمارے ہم انہی کو فولو کریں گے تو ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کامیابی ہم کو ملے گی پھر ان کی برکتیں بھی شامل ہوں گی صحیح وہ ہے نا حدیث پاک برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے تمہارے اکابرین اور تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے یہ سارے ہمارے اکابر تھے بڑے تھے ہمارے ایک کونسپ یہ بھی تو آج کی دور میں پایا جا رہا ہے کہ ہم پیچھے کیوں دیکھیں جبکہ آج کے دور میں جو شخص ہمارے سامنے ہے اور ہمارے سامنے وہ لیڈر کی حیثیت سے بھی موجود ہوتا ہے اور وہ بڑا سکسیسفل ہے تو میں اگر اسی کی عادات اور اتوار اور اسی کے طریقے اسی کے نقشے قدم پہ چلوں تو میں بھی جو ہے وہ ایک سکسیسفل ہو جاؤں گا اور وہ کسی نہ کسی طور پہ اپنے طور پہ جس کو سکسیس سمجھ رہا ہوتا ہے وہ حاصل بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں چیز پختہ ہو رہی ہوتی ہے اور اسی چیز کی وہ پریچنگ اردگرد بھی کرتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں فیدہ مانہ جو لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں کیا وہ اپنے طور پہ صحیح سوچ رہے ہیں کیونکہ سکسیس تو حاصل کر رہا ہے وہ بھی غلط سوچ رہے ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں آپ دیکھیں لیڈروں کے جو معاملاتیں ہوں ہمارے سامنے بھی تو آتے ہیں بعض لیڈر ان کا ایک وقت ہوتا ہے توتی بولتا ہوتا ہے بعد میں ان کے آواز دب جاتے ہیں خود بھی بچے رہے ہیں نظر نہیں آتے بعضوں کا چھپ جاتے ہیں بول جاتے ہیں اچھا جن کے کارنا میں ہونا ان کو لوگ یاد کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ اور اس کو اس دنیا جو ابھی دور حاضر کی جو لیڈرشپ کے سکلز ہیں جو بھی طور طریقے ہیں اس پہ چلنا پڑا ہے تو اب وہ لیڈر کیا کرے اس کے پاس ریموٹ کنٹرولر تو ہے جس کے ذریعے وہ قوم کو کنٹرول دو کر سکتا ہے اور کری رہے لیڈر اب لیڈر خود جا کر بازاروں میں لوگوں کے ساتھ گھومے مسجد میں جا کر پہلی صف میں بغیر کسی پہرے کے نماز پڑے وقعی یہ ممکن اب نہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرداری حق ہے اور لوگوں کو سرداروں کی ضرورت ہے لیکن سردار ہوں گے آگ میں لیڈر کی سب سے بڑی جو دو خصوصیات میرے سمجھ میں اب آئیں جو میجر ہے ایک تو خوف خدا اور محتاج اگر ہے تو وہ اچھا لیڈر ہے اور اگر اپنے اندر یہ صلاحیت پاتا ہے تو لیڈرشپ کی خواہش بھی کرے ہاں لیڈرشپ کی خواہش کرنا ہے تو جائز لیکن اس کی پذیرہ ہی نہیں ہے یہ رسک فیکٹر ہے بہت بڑا اس میں اپنے آپ کو امتیان کے لئے پیش کر رہا ہے کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے کبھی انجام بھی سوچا کے یوں ہی بس کر دی کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی بس کر دی